لوجیکل ریزنگ کی ایک کوئیسٹن ڈائپ ہے سٹینھن ڈی آرگومنٹ جس میں آپ آرگومنٹ کو سٹینھن کرتے ہیں یعنی کہ مور سٹرانگ بنا دیتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے فور اپروچز یوز کی جاتی ہیں نمبر وان سٹینھن ڈی پریمیسز وہ انفرمیشن جس کی بیس پر یہ ریزرٹ نکالا جاتا ہے یعنی کہ کنکلوجن ڈراؤ کیا جاتا ہے اس کو سپورٹ دے دیں ایدر پروائیڈ ڈریکٹ سپورٹ ٹو ون آف دی پریمیسز آف دی آرگومنٹ اور ایڈ نیو پریمیسز دیٹ انڈیپینڈنٹری سپورٹ دی کنکلوجن یا تو وہ پریمیسز جو اس کو ڈراؤ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں وہ یا جن کی بیس پر کنکلوجن ڈراؤ کیا گیا ہے ان کو سپورٹ دیں یا پھر ایک نئی پریمیسز ایڈ کر دیں ایک یا ایک سے زیادہ پریمیسز ایڈ کر دیں جو انڈیپینڈنٹلی سپورٹ کرتی ہوں کنکلوجن کو اس طرح سے آرگومنٹ سٹرانگ ہو جائے گا سیکنڈ سٹینھن ڈی ازمشن جس ازمشن کی وجہ سے آرگومنٹ کو ڈراؤ کیا جا رہے ہیں اس کو مزید سٹرانگ کر دیں ازمشن کے وجہے اسے کنفرم کر دیں گے یہ ٹرو ہے تو اس سے بھی یہ سٹرانگ ہو جائے گا دیریکٹلی افرم دی ٹروٹ آف این ازمشن آف دی آرگومنٹ اور پروائیڈ ایویڈنس اور سپورٹ فور این ازمشن سٹینھن دی کنکلوجن سم کائنڈ آف آلٹرنیٹی سپورٹ آف ڈیریکٹ میجرمنٹ اور انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن ٹو دی کنکلوجن یعنی کہ اگر کنکلوجن کو مزید سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لیے کائنڈ آف آلٹرنیٹی سپورٹ دے دیں یا کوئی میجرمنٹ ایسی کریں انڈیپینڈنٹی جو اس کو کنفرم کرتی ہو تو اس سے بھی آرگومنٹ سٹیندھن ہو جائے گا یا پھر کوئی اوبجیکشن جو پیرگراف میں ایک ایسا اوبجیکشن جو اس کو ویک کر رہے ہیں اس کو ویک کر دیں اس اوبجیکشن کو ویک کرنے سے آرگومنٹ سٹرانگ ہو جائے گا یعنی کہ وہ اوبجیکشن جس کی وجہ سے آرگومنٹ ویک ہو رہے ہیں اس اوبجیکشن کو ویک کر دیا جائے یا اسے ایلیمنیٹ کر دیا جائے تو اس طرح سے بھی آرگومنٹ سٹرانگ ہو جائے گا ایکزیمپل دیکھتے ہیں اس کے لئے یہ اچھا نہیں ہے غیر اخلاقی ہے کہ وہ جنگ میں داخل ہو جب تک کہ اس کے اپنے شہریوں پر اٹیک نہ کیا جائے یعنی کہ اگر اپنے شہریوں پر اٹیک ہو تو کوئی کنٹری وار میں انٹر ہو سکتا ہے تو آوائٹ ٹیکنگ ایمورل ایکشن یعنی کہ ایسی جنگ جس میں اس کے اس کے اوپر حملہ نہ کیا گیا ہو اس میں داخل ہونا اس کو ایمورل ایکشن کہا گیا ہے ایمورل ایکشن کو آوائٹ کرنے کے لئے یعنی کہ جنگ میں نہ جانا یا جنگ میں جانے سے بچنے کے لئے گورنمنٹ شوڈ ریسیو انٹرنیشنل اپروول گورنمنٹ کو انٹرنیشنل اپروول چاہیے کہ دوسرے ملک میں وہ حملہ کرے یا اس کی جنگ میں داخل ہو نو میٹر تھی کاسٹ کہ اس کا اس کی کاسٹ جتنی مرضی ہو اب یہاں پر لنکنگ کیسے ہو رہی ہے ٹو آوائٹ ٹیکنگ ایمورل ایکشن گورنمنٹ یعنی کہ یہ کہنا جاتا ہے کہ جب انٹرنیشنل اپروول ہوگی تو وہ ایمورل ایکشن نہیں کر سکے گا یعنی کہ اسے اپروول ملے گی ہی نہیں یہ کہنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں question کیا ہے which of the following if true provides the most support for the argument اب آرگومنٹ کو support کہاں سے مل رہے ہیں some governments have caused international turmoil by entering wars without international approval یہ ایک اور information ہے جس کا اس argument سے تعلق نہیں ہے there is usually international approval for government that goes to war after یہ بھی unsported ہے جس کی کوئی information نہیں دی گئی a government will not receive international approval to join a war when its season have not been attacked yes یہ correct ہے جو کہ یہاں سے draw رہا ہے to avoid taking immoral action immoral action سے بچنے کے لیے governments کو international approval چاہیے یعنی کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ international approval اسے نہیں ملے گی تو اس لئے اس question کا آنسر بنتا ہے option c چاہتا ہے when a car manufacturer plays a high priority on generating large profit high profit key priority they neglect their responsibility to make safe cars those manufacturers with the highest profit also make the most unsafe cars car manufacturer should be less concerned with generating large profits in order to improve car safety جو priority دیتے ہیں large profit کی طرف they neglect car safety safe car نہیں بناتے those manufacturer with the highest profit جن کا profit high ہے also make most unsafe car یعنی کہ ان کی priority large profit کی طرف ہے کیونکہ وہ safe unsafe car بناتے ہیں جو high profit earn کر رہے ہیں یہ یہاں سے directly assume کیا جا سکتا ہے یا infer کیا جا سکتا ہے car manufacturer should be less concerned question کیا ہے which of the following if true most strengthen the argument کون سام most strengthen کرتا ہے argument کو when car manufacturer reduce their priority on generating large profit their profit actually increase یہ unwarranted ہے اس کی information نہیں دی گئی car manufacturer that make the safest car also give large amount of money to charities یہ بھی irrelevant information ہے all car manufacturer expand approximately the same resources on car یہ بھی information نہیں دی گئی car manufacturer with the highest profits also place highest property کیونکہ priority profits کے اوپر اور یہ unsafe car بناتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ high profits دی ہے تو اس لیے اس question کا آنسر ہے option d even though cindy tend to not lie he decided that he would tell her friend marvin that his performance went well even though it had not to cheer him up cindy normally jhoot nahin bolti tend to not lie she decided that she would tell her friend marvin that his performance went well اس نے decide کیا کہ وہ اپنے دوست marvin کو بتائے گی کہ اس کی performance اچھی رہی اگرچہ ایسا نہیں ہے to cheer him up تاکہ وہ خوش ہو جائے اس کی خوشی کے لیے وہ جھوٹ بولے گی کہ اس کی performance اچھی رہی حالانکہ اس کی performance اچھی نہیں تھی which of the following principle justifies cindy's behavior جی اب ہم نے اس میں justify کر رہا ہے cindy کا behavior telling a lie to a friend is never morally justified یہ اس کا behavior اس کو sport نہیں کرتا justify نہیں کرتا کہ telling a lie to a friend is never morally justified یہ justified ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ not justified اس لئے یہ جالہ ہے telling a lie can only be morally justified if it is to a friend and for the purpose of preventing them from being harmed telling a lie can only be morally if کی condition اس میں apply نہیں ہو رہی telling is telling a lie is never morally justified no یہ اس کو justified نہیں کرتا telling a lie to a friend is morally justified under some circumstances یہ بھی غلط ہے کیونکہ under some circumstances as long as you eventually tell them to the truth یہ بھی irrelevant information provide کر رہے ہیں telling a lie as long as it is to a friend یہ friend تک ہو and for the purpose of chairing hub تاکہ وہ خوش ہو is morally justified یعنی کہ دوست کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہ اس کو justify کر رہا ہے کیونکہ وہ یہی کر رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ مارون نے performance اچھی دی ہے جبکہ ایسا نہیں تھا اور صرف اس کو خوش کرنے کے لیے تو یہ جو چیز ہے اس کے behavior کو justify کر رہی ہے کہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس لیے اس question کا answer ہے option e